کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کہاں تیری جانب ہی میں اشارہ کروں گنبدِ خزرا گنبدِ خزرا باغِ جنت دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ لے باغِ جنت دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ لے مشک سے بہتر نبی کا پسینہ دیکھ لے باغِ جنت دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ لے مشک سے بہتر نبی کا پسینہ دیکھ لے جس کو ہو تفسیرِ قرآن کی ضرورت دوستو آمینہ کے لال کا جا کے مدینہ دیکھ لے حقیر ذرے فسادے بکھر گئے ہوتے تباہیوں کی حدوزیں گزر گئے ہوتے گنہگار ایسے تھے کہ ہم بس توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے معزز سامین اکرام ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت بھی آئی ہے جس کا تاروح آپ نہیں جانتے ہیں اس کا تاروح میں کراتا ہوں جو کی فتح پور سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام جناب خطی بلوی صاحب ہے جو کی مہا سینٹرل یوپی آل انڈیا مجلسے تحدل مسلمین سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کا تہت دل سے استقبال کرتا ہوں دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سب ہی مردہ دلوں کی زندگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو اقلے دنگ رہتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو اقلے دنگ رہتی ہے ہمارے شیخ کے کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی ماں سے کون کون محبت کرتا ہے جو حضرات اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیجئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیجئے اب میں ماں بہنے بھائی کیے ماں بہنوں کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا کہ ماں کی آگوش میں پیار کا سمندر دیکھا ہے ماں کی آگوش میں پیار کا سمندر دیکھا ہے ہر خواب کی تعبیر اس کی نظر سے دیکھا ہے میں اگر زندہ ہوں زندگی کے سفر میں میں اگر زندہ ہوں زندگی کے سفر میں اس کے شفقت بھرے دعاوں کا اثر دیکھا آپ لوگ کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ کے اٹھا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے جتے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں شیر دیکھئے گا میرے ننھے ہاتھوں کی تُو لاج رکھ لے میرے ننھے ہاتھوں کی تُو لاج رکھ لے دعا کر رہا ہوں چہکتے چہکتے الہی مقدر میرا جگ مگا دے میں جاؤں مدینہ مچلتے مچلتے درود پاک لبوں پر سجا کر نکلے گا قریصہ شیر دیکھئے گا کہ درود پاک لبوں پر سجا کر نکلے گا ضرور ناتے نبی گنگنا کر نکلے گا شرافت بھائی آپ کے دعاوں کو توضیت آتا ہوں کہ درود پاک لبوں پر سجا کر نکلے گا ضرور ناتے نبی گنگنا کر نکلے گا نبی کا عشق نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے ہمیں جسم ڈوبے گا ہمیں جسم ڈوبے گا جا کے جنت میں نکلے گا سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ پانی نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ اور کوئی ابو لہب اور کوئی ابو لہب اب نہ کچھ کہے سکے گا پاگل پاگل میرے نبی کا دامن پکڑ کے دیکھ